پہلا میچ تھا اور پہلے میچ میں تو ہر ایک چیز بائیسا پاکستان کے حق میں گئی ہے چاہے وہ ٹاس کی بات کریں چاہے وہ بیٹنگ کی بات کریں میڈل کی بات کریں بولنگ کی بات کریں چاہے وہ نیزی لینڈ کی مطلقہ ان کی فلاپ اور اس کی بات کریں ہر ایک چیز پاکستان کے حق میں گئی ہے پہلے میچ میں بہت امدہ کھیلا بہت اچھا کھیلا چاہے بیٹنگ کی بات کریں میڈل میں بولنگ میں ہر ایک نے اچھا پرفارم کیا اپنی 110% پیش کیا اور ہمیں میچ دک کا مزہ بھی آیا اور بلکل مطلب کہ چار اوشانے چھت کر کے رکھ دیا ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم کو پہلے ٹی ٹوٹی میں میچ کی بات کرتے ہیں تو ٹاوس کی بات جیسا کہ یا بیاب کرتا جو ہوں ٹاوس پاکستان نے جیتا ٹاوس ٹیز کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو کہ ایک اچھا فیصلہ تھا کیونکہ لاہور کی ویگٹ ایسی ویگٹا ہے کہ ہم نے پی ایسیل میں بھی دیکھا کہ جو ٹیم ٹاوس جیت کے پہلے بیٹنگ کر لیتی ہے وان سیونٹی پلس رنز ہونڈا بورڈ لگا دیتی ہے تو بعد میں وہ دوسری ٹیم کو آرام سے پکڑ سکتی ہے اس کو مطلب کہ وہاں پہلی جکڑ سکتی ہے اس کو وہ رنز چیز کرنے نہیں دیتی تو یہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پہلے کھیلتے ہوئے وہ ایک الگ بات ہے کہ جب پاکستان کی ٹیننگز چرو ہوئی تو اوپننگ کرنے کے لیے ہیں بابر اور ریزوان اور تھوڑی دیر پیس پر کھڑے گئے اس طرح سے لمبا وقت نہیں بتا پائی جس طرح کے وہ پلیئر ہے اور جس طرح کا وہ مطلب کہ ماننے جاتے ہیں کہ وہ سو سو رنز بنا دیتے ہیں اور اٹھ نہیں ہوتے دونوں تو یہ مطلب کہ ہمیں اس میچ میں دیکھنے کو نہیں ملا وہ شروع میں ہی مطلب کہ چند شارٹس تھے کہ بابر کے بلے سے یا ریزوان کے بلے سے اور اس کے بعد وہ چلتے بنے جہاں تک ریزوان کی بات ہے تو ریزوان نے آٹھ رنز کیے دس بال میں جس میں صرف دو چوکے شامل تھے اور جہاں تک بابر کی بات ہے تو بابر نے نو رنز کیے سات بال میں جس میں دو چوکے شامل تھے دونوں کو ہی ملی نے اٹھ کیا ایک کو ایک کور میں کیا دوسرے کو دوسرے بر میں کیا پہلے ریزوان کو کیا وہ ال بی ڈبلیو کیا وہاں پر وہ اٹھ ہو گئے پھر اس کے بعد بابر کو سیکھ لیور میں کیا تو وہاں پر تو وہ مطلب کہ چاروشانے جیت کر کے رکھ دیا بولڈ کر کے رکھ دیا بابر کو لیکن ہے دو وکٹس مطلب کہ جب گرے تو اس کا کوئی نقصان تو ہیر اس طرح سے نہیں ہوا کہ سائم ایوب نے آکر کور اپ لگا دیا جس طرح کی مطلب کہ بلے بازے کی سائم ایوب نے اور بہت ان لکی رہے گئے رن اٹھ ہو گئے کاش ہو رن اٹھ نہ ہوتے اپنی ففٹی مکمل کرتے جس طرح کی بیٹنگوں نے کی بھائی صاحب کمال ہو گیا دیکھ کے مزا آ گیا مطلب بلکل تاپڑ توڑ شارٹس کیے بے خوف ہو کے کھیل رہے تھے اور سائم ایوب اگر بات رہے تو فورٹی سیون انس کی ہے انہوں نے ٹونٹی ایٹ بال میں جس میں دو چھکے اور چھے چھوکے چھا ملتے ہیں اور جانتاک فخر کی بات ہے تو وہ بھی اچھا کے لئے اور دونوں ہی ففٹی سے چھوک گئے انہوں نے بھی فورٹی سیون کی یہ دو چھکے چھوکے لگائے اور وہاں پر کیا ملتا ہے جہاں پر آپ کو موقع ملتا ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ میں شارٹ کرنا چاہیے وہاں شارٹ کریں تو دونوں نے ایک شپ پارٹنرشپ بلٹ کی جس کے نتیجے میں پاکستان ایک اچھا سکوٹ ٹوٹل کھڑا کرنے میں ہندہ بورڈ کمیاب رہی لیکن دونوں جب کھلتے رہے تو وہاں پر جب انلکی رن آٹ ہو گئے وہ ڈریکٹ ہٹ لگئی مطلب کہ وہ اپنی طرح سے باگے تو ٹھیک تھے وہ ڈریکٹ دور سے ہی لگ گئی تو پھر اس میں ان کی غلطی تو کوئی نہیں سے نہ وہ تو وہاں پر داد دینی پڑے گی جس ساکا تھرول گیا چیڈ باوز نہیں ہے لیکن اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان دونوں کھلانیوں کے بعد جو کہ اچھی پارٹنرشپ لگنے کے بعد ساہیم ایوب کے رن آٹ ہونا کے بعد اس طرح سے کوئی پرفارمس نہیں ہے یہ نیچے جو مطلب کہ پلیئرزیں جانس آگے افتخار کی بات ہے وہ تو پہلی بال پہ چلتے بنے میٹ ہنڈری کی اس کے بعد اگر بات کریں امادو سیم کی تو دو چوکے انہوں نے لگائی تیرہ بال میں سولر رنز وہ بھی کر گئے اس کے بعد فہیم اشرف نے آخر پر لاس میں اچھے فنش اسٹیجز دیئے جس میں ایک چھکا دو چوکے شامل تھے جاندک شاہینہ فریدی کی بات ہے تو وہ وہاں پر میٹ ہنڈری کی ہٹرک مکمل ہوئی اور وہ ہٹرک کیا تھی مطلب کہ وہ شاہینہ فریدی نے شاہٹ لگایا تھا وہ مکمل شاہٹ تھا مطلب کہ چھکا ہی تھا لیکن وہ جس طرح کا کیچ پکڑا دونوں فیلڈرز نے کلیبریٹ کھا کے مزہ آ گیا اور وہاں پر چیٹ باوز مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مان کیچ انہوں نے ہی پکڑا تھا میٹ ہنڈری کی بال پہ اور وہاں پر میٹ ہنڈری نے اپنی ہٹرک میں مکمل کی اس کی وجہ جی تھی کہ پچھلے ایور میں انہوں نے اپنی لاس بال پہ دو بال پہ دو وکٹ لی تھے اور تیس سے جو اپنا اگلا ورکٹر نے اس کی پہلی بال پہ ہی وکٹ لی جس کی وجہ سن کی ہٹرک میں کمل لی اور انہوں نے اپنی پہلی ہٹرک اپنی مذہب کے کیریئر میں لی ہے اس کے بعد اگر بات کریں ہاری سروف کی تو پانچ بال میں گیرہ رنس کی ایک چکا ایک چکل گیا لیکن جو بالنگ کی کمال کر کے رکھ جو زمان نے صرف ایک بال ہی کھیلا اور وہ مذہب کے نارٹ اٹھ رہے جو ٹرل سکور ہوا 182 وہ ایکسٹرہ سولہ گیا جس میں ایک نو بال ساتھ وائٹ پانچ لیک بائز اور تین بائز تین لیک بائز اور پانچ بائز کی تھے اور جہاں تک بات آگے ایک بال ابھی رہتی تھی اور پاکستان آل ٹی میں اٹھ ہو گیا لیکن ہر پھر بھی اچھا ٹرلون تھا بورٹ شل گیا 182 سکور اچھا سکور تھا تو آگے بات کرتے ہیں وکٹس کی تو تین وکٹ ہنڈری نے اپنے نام کیے وہیں جن میں بات کر رہا تھا وہاں پر دو ملی نے لیے دو لسٹر نے لیے ایک نشم اور سودی نے اپنے نام کیا اور رویندر کا کوئی ویکٹ نہیں ملا تو بائٹنگ کی اگر پاس کریں کہ جب نیزلینڈ کی طرف سے بائٹنگ کرنے کے لیے 185 کا ٹرگٹ چیز کرنے کے لیے 182 ٹرگٹ چیز کرنے کے لیے تو مطلب کہ یہ ٹرگٹ جو ویکٹ ہے اس طرح سے مشکل ویکٹ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 182 بنی ہے تو پھر چیز ہونا ہی نہیں ہے مطلب کہ ایک مرتبہ اگر کسی ٹیم میں ون سیمٹی پلاس لگا دی ہے اندھا بورٹ تو پھر بائی صاحب یہ چیز ہونا کوئی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ اچھا کریں آپ ایک سٹریٹی کے ساتھ ایک پلان کے ساتھ کریں تو آپ آرام سے یہ ٹرل چیز کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ایسا بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملا لیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرح سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ویکٹ گری کس طرح فلو آپ ویکٹ کتنے کی طرح رنس پہ جا کر گرتی پہلے ویکٹ گری چھے رنس پہ جہاں پر چیٹ بورٹ چلتے بنے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو جنگ چلتے بنے تیرہ رنس پہ تو یہ پہلی دو ویکٹن دی پہلی زمان ہان نے لی تھی دوسری شاہین افریزی نے لی تھی شاہین افریزی نے ان کو بولڈ کر کے رکھ دیا اس کے بعد اگر بات کریں تو انتیس پہ تیس رنگر کی فہم اچھرف کی وال پہ وہ منظم کے پکڑے گئے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیرل میچر وہ کورز میں ہی سکتے ہیں اس کے بعد ٹام لیڈن جو کہ کپٹن نے وہ چپ من رنس پہ فٹی سکس پہ وہ بھی چلتے بنے سیونٹی فائیف پہ مارک چیپ مطلب کہ جہاں پر تو پھر تو کوئی رنس میں تھوڑا سا فرق تھا لیکن اس کے آگے تو بلکل ہی بائی صاحب کہاں خراب ہو گیا ایٹی ایٹ پہ سچھٹی بکٹ گری ایٹی نائن پہ ساتھویں گری اور نائنٹی ون پہ آٹھویں گری نائنٹی ون پہ ہی نویں گری اور نائنٹی فور پہ دس میں گری جو یہ مطلب کہ بہت ہی آہ جسے کہتے ہیں فلوپ بیٹنگ ہوئی ہے اور بری بیٹنگ کا مذرعہ کیا گیا نیز لینڈ کی طرح سے بیٹنگ ہی بات کرتے ہیں تو ٹام لیڈن نے جو بیس بال میں بیس رنس کی ہے کیپٹن نے ایک چھوکا لگایا ہاری سروف نے انکوائل بھی ڈبلیو کیا لیکن یہ بات میں اٹھوئے پہلے چیٹ باؤز اوٹ ہوئے کافی زیرین پر بروسہ کیا ہوگا نیز لینڈ کی ٹیم نے اور یہ پوری سیزن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہلاڑی ہے نیز لینڈ کی پوائنٹ آف ویو سے آپ جب کیسے تنگی انگلین فلیپس بھی موجود نہیں ہے کین ویلیمسن موجود نہیں ہے ٹرینڈ بولٹ موجود نہیں ہے ٹیم سوٹ ہی موجود نہیں ہے تو یہ ایک ایسا کلاڑی ہے ڈہرل میچر کی جس پر بہت زیادہ بروسہ موجود کرے گی نیز لینڈ کی ٹیم اس کے بعد اگر بات کریں مارک چیپمنٹ کی تو یہ اچھا کلے ایک چکا چار چوکل گئے اور شداب ہان کو کافی زیادہ اچھا جنہوں نے اٹیک بھی کیا اس حفر میں لیکن پھر شداب ہان کی شکار بھی بند گئی اور زمانہ ہان کے ہاتھ میں کیچ تھوا بیٹے نشب کی جاتا کہ بات ہے تو وہاں پر ہاری سوف نے ان کو مذبکہ چلتا کیا اور وہ جو کیچ پکڑا کمارگاہ پکڑا گیا ان کا اس کے بعد اگر بات کریں رویں ذرا کی تو وہ ان کو بھی ہاری سوف نہیں چلتا کیا ہاری سوف ہے مطلب کہ لاسٹ پہ وہ اچھے شکار گئی اپنے چار وکٹس لے لی ہے تو جو ٹرلل رنز ہوا وہ نینٹی فور ہوا دس وکٹ کے نقصان پر ایکسٹراز تین کیا ہے اچھی جو کہ اچھی بات ہے کہ تین ایکسٹراز کیا ہے بند کے زیادہ مطلب کے زیادہ جو رنز ہیں وہ ایکسٹراز کے نہیں آئے یہ ایک اچھی بات ہے تو ایک مطلب کے ٹیم کا پتہ وہاں سے چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا ڈسپلن کے ساتھ کھلیا گئے وہ ایکسٹراز کے رنز کیتنے سے تھی ہے تو اگر وکٹس کی بات کریں تو چار وکٹس ہاری سوف لینے میں کبیاب ہوئے اس کے بعد اگر بات کریں تو اماد عسیم نے بھی وکٹ لی فہیم اشرف نے ایک وکٹ لی اس کے بعد زمان ہان نے ایک وکٹ لی تو مطلب کے اب ارحال بولنگ بھی کافی زیادہ اچھی کی گئی شہینہ فریضی نے بھی اپنی ایک ویڈ لی تو مطلب کے ایک کمال ہو گیا مطلب کے ہر ایک فارمیٹ میں پاکستان نے بیٹنگ بھی بولنگ بھی بھی فیلڈنگ بھی وہ اچھی پرفارمس کا بزارہ کیا پہلے ٹیوٹنٹی میں تو ایک شہدہ بھان نے بھی اسی طرح لی اور دو وکٹیو ماد عسیم نے لی تو مطلب کے ایک مطلب کے جیسے کہتے ہیں کہ اچھی بیٹنگ بھی کیا ہی بولنگ بھی کیا فرحال اگر دیکھا جائے ایرزال لن کالا جائے میچ کا تو کافی اچھا میچ ہوا پہلا پاکستان کے پونٹ آفی سے تو پانچ میچز کی یہ سیریز ہے پہلی بڑھرز بنا لی ہے پہلا میچ جیتی ہے اب دیکھنے ہی پڑے گا کہ جو گلے چار میچز بچے اس میں نیزی لینڈ کی سکر ٹیکل کرتی ہے واپسی کرتی ہے تو ٹاس امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ جو ٹیم ٹاس کر گی مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے بیٹنگ کرے گی اور ہم نے پہلے میچ میں بھی یہ دیکھ لیا کہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہیں وہ دوسرے ٹیم کو بعد میں پکڑ لیتے ہیں بلکل ارام سے اس پر پریشر پڑتا اور ویکٹس بھی لے لیتے ہیں بعد میں تو ہر دیکھنا پڑے گا کہ اب دوسرا جو میچ ہے بلکل ویڈی نیکس دے میچ ہوگا دوسرا تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ٹاس جیز کے اگر نیزی لینڈ جیتا ہے بیٹنگ ہی کرے گا یا پاکستان جیز کے پھر بولنگ پہ جائے گا یا بیٹنگ پہ ہی ایک مرتبہ پھر جائے گا تو ہر ویڈیو چلے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمٹ سیکشن میں لازمی بتا دیں کہ آج کی بیٹنگ کا کونٹ سا بومنٹ آپ کو اچھا رہا ملتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ حافظ